موسیقی ویلکم ٹویڈیٹر سول آج سب اپنی ہدایت و رہنمائی کے لئے دیکھیں گے آج تک کی کتاب اور اس کا آٹھ مباب یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ دشمنوں پر جوابی حملہ کریں اسی دن اقصرس بادشاہ نے یہودیوں کے دشمن حامان کا گھر آستر ملکہ کو بکشا اور مردکی بادشاہ کے سامنے آیا کیونکہ آستر نے بتا دیا تھا کہ اس کا اس سے کیا رشتہ تھا اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی جو اس نے حامان سے لے لی تھی اتار کر مردکی کو دی اور آستر نے مردکی کو حامان کے گھر پر مختار بنا دیا اور آستر نے پھر بادشاہ کے حضور عرض کی اور اس کے قدموں پر گری اور آنسو بہا بہا کر اسے منت کرنے لگی کہ حامان آجاجی کی بدخواہی اور سازش کو جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی باطل کر دے تب بادشاہ نے آستر کی طرف سنہلا آسا بڑھایا سو آستر بادشاہ کے حضور اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو اور میں اس کی نظر میں مقبول ہوں اور یہ بات بادشاہ کو مناسب معلوم ہو اور میں اس کی نگاہ میں پیاری ہوں تو ان فرمانوں کو منسوخ کرنے کو لکھا جائے جن کو اجازی حمداتہ کے بیٹے ہامان نے ان سب یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لئے جو بادشاہ کے سب صوبوں میں بستے ہیں تجویز کیا تھا کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں یا کیسے میں اپنے رشتہ داروں کی ہلاکت دیکھ سکتی ہوں تب اخسویریس بادشاہ نے آستر بلکا اور مرد کی یہودی سے کہا کہ دیکھو میں نے ہامان کا گھر آستر کو بخشا ہے اور اسے انہوں نے سولی پر ٹانگ دیا اس لیے کہ اس نے یہودیوں پر ہاتھ چلایا تم بھی بادشاہ کے نام سے یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو لکھو اور اس پر بادشاہ کی انگوٹی سے مہر کرو کیونکہ جو نوشتہ بادشاہ کے نام سے لکھا جاتا ہے اور اس پر بادشاہ کی انگوٹی سے مہر کی جاتی ہے اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا سو اسی وقت تیسرے مہینے یعنی سیون مہینے کے ستیسویں تاریخ کو بادشاہ کے منشی طلب کیے گئے اور جو کچھ مرد کی نے ہندوستان سے کوش تک ایک سو ستائیس صوبوں کے یہودیوں اور نوابوں اور حاکموں اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا اور وہ سب ہر صوبہ کو اسی کے حروف اور ہر قوم کو اسی کی زبان اور یہودیوں کو ان کے حروف اور ان کی زبان کے مطاب لکھا گیا اور اس نے اقصر اس بادشاہ کے نام سے خط لکھے اور بادشاہ کی انگوٹی سے ان پر مہر کی اور ان کو سوار ہرکاروں کے خاتھ روانہ کیا جو امدہ نسل کے تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے ان میں بادشاہ نے یہودیوں کو جو ہر شہر میں تھے اجازت دی کہ اکھٹے ہو کر اپنی جان بچانے کے لئے مقابلہ پر پڑ جائیں اور اس قوم اور اس صوبہ کے ساری فوج کو جو ان پر اور ان کے چھوٹے بچوں اور بیویوں پر حاملہ آور ہو قتل کریں اور نشت و نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں یہ اقصر اس بادشاہ کے سب صوبوں میں بارویں مہینے یعنی ادراہ مہینے کی تیرہویں تاریخ کو ایک ہی دن میں ہو اس تحریر کی ایک ایک نکل سب قوموں کے لئے شائع کی گئی اور اس اعلان کو ہر صوبہ میں کیا جائے تاکہ یہودی اس دن اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لینے کو تیار رہیں سو وہ ہر کارے جو تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے روانہ ہوئے اور بادشاہ کے حکم کی وجہ سے تیز نکلے چلے گئے وہ فرمان قصر سوسن میں دیا گیا اور مردگی بادشاہ کے حضور سے آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس اور سونے کا ایک بڑا تاج اور کتانی اور ارغوانی خلق پہنے نکلا اور سوسن شہر نے نعرہ مارا اور خوشی منائی اور یہودیوں کو رونک اور خوشی اور شادمانی اور عزت حاصل ہوئی اور ہر صوبہ اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا یہودیوں کو خرمی اور شادمانی اور عید موسیقی موسیقی